ہیومر آئٹس لائر جیفری روبرٹسن نے سال 2019 میں جہے دعویٰ کیا کہ بریٹش میوزیم میں 8 ملین سے زیادہ ایٹیفیکٹس رکھے ہوں گے لیکن ان میں سے آدھے سے زیادہ تو چوری کیے گئے ہیں جی ہاں گائز آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے جب بریٹش سرکار نے 16 سدی کے انت سے لے کر 20 سدی تک اپنا سب سے بڑا راجعہ استعافیت کیا تو اس وقت کن کن دیشوں سے ان کے بیش قیمتی آٹیفیکٹس بریٹش ایمپائر دوارہ جبردستی خرید لیے گئے جانشین لیے گئے اور جہاں تو چوری ہی کر لیے گئے اس کے علاوہ بریٹش ایمپائر نے انڈیا کی پینسٹھ ریلین کی سمپتی کو برباد کر دیا سو ایسی ہی انفومیشن سے بھری پڑی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے تھرون آف مہاراجہ رنجی سنگھ پنجاب کے ایک مہاراجہ رنجی سنگھ کا سونے کی پرت چڑھا کر بنایا گیا جہے سنگھ آسن جہے سنگھ آسن اس ٹیم کے سنار حافظ محمد ملتانی نے لکڑی کے اوپر سونے کی پرت چڑھا کر بنایا تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈ لارڈ ہلوزی نے سال ایٹی فورٹی نائن میں اس وقت چوری کر لیا جب پنجاب میں انگلو سکھوار ہو رہا تھا اور اسے چڑھا کر موقع پاتے ہی اس نے جہے سنگھ آسن انگلینڈ بھی دیا جس کو بریٹش سرکار کے خجانے میں رکھوایا گیا اور آج کے ٹائم میں جہے وکٹوریا ایڈ البرٹ میوزی میں رکھا گیا ہے نیکسٹ ایز نساک ڈائمڈ کوہی نور کے علاوہ جہے ایک اور بیش قیمتی ہیڈا جسے بھی بریٹش ایمپائر انڈیا سے چڑھا کر لے گئے 15 سینچری میں بھارت کا سب سے مہنگا اور 89 کیرٹ کا جہے ڈائمڈ گولکندہ کی خدانوں میں ملا تھا نساک ہیرے کو مہاراستر میں شیواجی کے مندر میں ان کی مورتی کی شان بڑھانے کے لیے رکھا گیا لیکن تیسرے مراتح جد کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ڈائمڈ کو بھی چوری کر لیا اور سال 1818 میں ایک بریٹش جوہری کو بھی دیا گیا جو اسے لے کر انگلینڈ چلا گیا نیکسٹ وانئیز ٹیپو سلطان رنگ ٹیپو سلطان ایک بہت ہی بڑا جودہ تھا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بیڑ کی طرح 200 سال تک جینے سے اچھا ہے کہ دو دن شیر کی طرح جیا جائے وہے کبھی بھی بریٹش ایمپائر کے سامنے جھکا نہیں لیکن جب ٹیپو سلطان نے سال 1719 میں بریٹش سرکار سے اپنا آخری جودھ لڑا اور مارا گیا تب اس کے مرنے کے بعد بریٹش ٹیپو سلطان کے ہاتھوں سے اس کی انگوٹھی اتار کر لے گئے جسے بعد میں ایک آکشن میں ایک لاکھ پچیس جار پاؤنڈ میں بیچا گیا جس کی قیمت انڈین کرنسی میں ایک کروڑ پینٹسی سرکار تھی اور اس کے علاوہ ٹیپو سلطان کی چار تلواریں بھی بریٹش دوارہ چرائی گئی نیچٹ ایز الیجن ماربلز 447 سے 438 بی سی کے گیارہ سالوں میں بند کر تیار ہوئے گریز کے جہے پیراثونین سکلچر جن کے تین حصے ایریکتھین دا پروپولیا اینڈ دا ٹیمپل آف اتینہ نائک آج بریٹش میوزیم میں ہے جنہیں لیجن ماربلز کے نام دیے گئے ہیں دراصل دوستو گریز کے انتھین سمندر کو شگارنے کے لیے بنائے گئے 245 فیٹ لمبے پیراثونین سکلچر لارڈ لیجن نے گریز سے دھوکہ دھڑی کر کے ان کے تین حصوں کو چرا کر لنڈن بے دیا تھا اور پھر کچھ ٹیم تک انہیں شپا کر رکھا جس کے بعد اس نے اسے بیچنے کی بھی کوشش کی لیکن جب اس کے بارے میں بریٹش گورنمنٹ کو پتا چلا تو انہوں نے اس ٹیم اس ماربل کو آدھا مل پینٹیس ہزار پاؤنڈ دے کر ایلیجن سے خرید لیا اور پھر اپنے بریٹش میوزیم کی شان بنانے کے لیے انس کلچر کا نام ایلیجن ماربلز رکھ دیا گیا سال 2019 میں انس کلچر کی قیمت 4.7 ملین ڈالرز دے ہوئی نیجیریہ کنٹری جسے پہلے کنگڈم آف بنین کے نام سے جانا جاتا تھا ان بنین لوگوں نے تیرہویں صدی میں اپنے شاہی ملکو شنگارنے کے لیے تقریباً ہجار برونج سکلچر بنائے لیکن سال 1817 میں بریٹش ایمپائر نے اپنے سینکوں کو بنین لوگوں کو سجا دینے کے لیے بیجا کیونکہ بنین کے کچھ لوگ نے بریٹش ایمپائر کے خلاف ودرو کیا تھا بریٹش ایمپائر کے سینکوں نے بنین کو ختم کر دیا اور انہیں لوٹ کر لے گئے جس میں وہے بنین برونج مورتیوں کے ساتھ ان کے اور 900 سے بھی زیادہ آرٹیفیکٹس لے کر گئے جن کی قیمت کروڑوں میں ہے نیجیریہ نیوزی لینڈ کے موری آدھیوازیوں کے اصلی سر ہیں جنہیں موکو نام کے ٹیٹو کرشنگارا جاتا تھا کیونکہ ان موکو ٹیٹو سے ان کے قبیلے کے ونش کا پتہ چلتا تھا اس کے علاوہ بہدر جودہ اور موکیا کا الگ موکو ٹیٹو بنایا جاتا اور جب ان کے قبیلے کا کوئی جودہ مارا جاتا تو اس کے سر سے دماغ اور آنکھیں نکال دی جاتی اور چمڑی کو فائبر سے سل کر کئی دنوں تک دھوب میں سکھا کر اسے ٹروفی کی طرح رکھا جاتا تھا لیکن جب سال 1770 میں بریٹش نیوزی لینڈ پہنچے تو انہوں نے جبردستی موری کے موکو والے سر خرید لیے جس کے بعد جہے اصلی سر صرف ایک ٹیٹ کے لیے جوس ہونے والی آئٹم بن گئی کیونکہ ان کی قیمت اس ٹیم بہت زیادہ تھی بٹ بعد میں انہیں بھی بریٹش میوزی میں رکھوا دیا گیا مقدلہ مونسکرپٹس افسانیا جو آج اتوپین کے نام سے جانا جاتا ہے مقدلہ مونسکرپٹس ان کا ایک دار میں گرمت تھا جسے بریٹش فورس نے سال 1868 میں افسانیا کو جنگ میں ہرا کے وہاں سے جبت کر لیا تھا دراصل بریٹش نے ہجار سے بھی جادہ مونسکرپٹ چوری کر دیئے تھے جنہیں وہے پندرہ ہاتھیوں اور سو کے قریب گدوں کی پیٹ پر افسانیا سے انگلینڈ لے کر آئے سو گائز لاسٹ اس کوہنور ڈائمڈ کوین آف انگلینڈ کے پلیٹینم میں بنے کراؤن اور کئی ہیرو میں رکھا ہوا 105.6 کارٹ کا کوہنور ڈائمڈ جو دنیا کے سب سے بڑے ڈائمڈ میں سے ایک ہے دراصل کوہنور کو مغل کے پیکاوک تھرون کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اس ڈائمڈ نے اتحاس میں کئی بار اپنی جگہ بدلی ہے پر جب سال 1849 میں بریٹش نے انڈیا میں پنجاب پر بھی کبجہ کر لیا تو کوہنور کو کوین وکٹوریا کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جس کے بعد اسے کوئی بھی حاصل نہیں کر پایا حالانکہ انڈیا پاکستان افغانستان ایڈ ایران نے کوہنور کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا لیکن بریٹش گورنمنٹ نے جے سبی دعوے لگ کر دیئے کوہنور کو ملا کر کوین کے پورے کراؤن کی قیمت لگ بگ 10 بلین ڈالرز بنتی ہے تو گائس جہے تھے کچھ بہت ہی امولی آٹیفیکٹس جو بریٹش امپیر نے دوسری دیشوں سے لاکر اپنے پاس رکھے ہیں جن میں سے کئیوں کی قیمت کا تو ہم شاید انتاظہ بھی نہیں لگا سکتے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنے واد